موسیقی ہم آپ کے لئے 240 چکن ایکس کی یہ مشین لے کر آئے ہیں آج ہم اس کا تعریف آپ سے کرائیں گے یہ دیکھئے اس کے اندر چار عدد رولر ٹریز لگی ہیں یہ رولر ٹریز جو ہیں یہ بالکل ایک جدید ٹری ہے جس کے اندر کسی بھی سائز کا انڈا بڑی سہولت کے ساتھ ان رولرز کے درمیان رکھے اس کو ٹرن کیا جا سکتا ہے یہ یونیورسل ٹریز ہوتی ہیں اس پہ آپ چاہے بٹیر کا انڈا لگائیں چاہے مرغی کا لگائیں بتخ کا لگائیں مور کا لگائیں کسی پرندے کا انڈا بھی سہولت کے ساتھ اس ٹریز پہ لگا کر ہیچ کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ ہمیڈی فائر ہے یہ بھی بڑا سپیشل ہمیڈی فائر ہے یہ رولنگ ڈسک سوتی ہے اس کے اندر اس میں پانی ڈال دیا جاتا ہے اور یہ بالکل پریسائزلی ہمیڈیٹی کو کنٹرول کرتا ہے اس سائیڈ پہ اس کے ہیٹرز لگے ہیں ایک ایسی ہیٹر ہے اور ایک ڈیسی ہیٹر ہے یہ دو ہیٹرز لگے ہیں اور یہ فینز لگے ہوئے ہیں تو یہ بڑی زبردست طریقے سے یہ ایئر کو سرکولیٹ کرتی ہے اور جس کی وجہ سے ساری باڈی کے اندر بلکل ایک جیسا ٹیمپریچر بنتا ہے یہ سٹیل باڈی میں ہے یہ ساری سٹیل باڈی ہے یہ سٹیل کا فریم آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے بیچ میں یہ ساری مشین بنی ہوئی ہے جس کے اندر بڑی سہولت کے ساتھ ٹو فورٹی چکن ایگز لگائے جا سکتے ہیں یہ اس مشین کا کنٹرولر ہے یعنی کہ یہ ڈوال وولٹیج مشین ہے ڈوال وولٹیج کا مطلب یہ ہے کہ یہ مشین بجلی پر بھی چل سکتی ہے 220ولٹ AC اور 12ولٹ DC بیٹری پر بھی چل سکتی ہے اور اس کا اصول یہ ہوتا ہے جس وقت بجلی آ رہی ہو یہ مشین بجلی پر چلتی ہے اور جب بجلی بند ہو جائے تو یہ خود بخود بیٹری پر سوش ہو جاتی ہے اور بجلی دوبارہ آنے پر پھر بجلی پر چلنا شروع ہو جائے گی تو یہ اس مشین کا اصول ہوتا ہے تو یہ اس کا کنٹرولر ہے جو کہ یہ سپریٹلی اس کے ساتھ پڑا ہوگا اس کے ہم کنیکشنز آپ کو کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھئے یہ اس مشین میں اس مشین سے یہ تاریں باہر نکلی ہوئی ہیں اور ہم نے بڑی سہولت کے ساتھ ان کنیکٹرز کو وہیں پہ جوڑ دینا ہے کہ جس شکل کی یہ کنیکٹرز ہیں اسی شکل کے آگے اس کے سوکٹ بنی ہوئی ہے تو سوکٹ کے اندر ہم نے اس کو جوڑ دینا تو یہ سارے اس کے کنیکشنز ہو گئے یہ دو تاریں رہ گئیں یہ جو تاریں ہیں یہ بسیکلی ڈی سی ہیٹر کی ہیں یہاں پہ آپ دیکھئے یہ آپ کو دو کنیکشنز نظر آ رہے ہیں جن میں سے ایک کنیکشن جو ہے وہ یہ بیٹری انپوٹ ہے یہ بیٹری انپوٹ یہاں پہ پوزیٹیو ٹرمینل اور یہاں پہ نیگٹیو ٹرمینل اور یہ جو دو بلیک ہیں یہ ڈی سی ہیٹر کے لیے ہیں تو ڈی سی ہیٹر بھی کام شروع کر دے گا اور اگر ہم بیٹری کا کنیکشن یہاں پہ دے دیں گے تو یہ بیٹری پر چلنا شروع ہو جائے گی اس کے علاوہ یہ اس کی پاور کارڈ ہے اس وقت ہم آپ کو یہ اے سی پر چلا کر دکھائیں گے یہ پاور کارڈ جو ہے یہاں پہ ہم لگا دیں گے یہ پاور کارڈ ہم نے اس کی لگا دی اور اس کے بعد ہم نے اس کو سوچھ آن کر دیا یہ دیکھیں اس کا کنٹرولر جو ہے یہ آن ہو گیا ہے اس وقت یہ 14 ڈگریز کا ٹیمپریچر بتا رہا ہے جبکہ سیٹ ویلیو 37.8 ہے سیٹ ہمیڈیٹی 60 ہے اور یہاں پہ پریزنٹ ویلیو جو ہمیڈیٹی کی یہ بتا رہا ہے یہ 75 ہے کیونکہ یہاں پہ ابھی اس ویلیو پہ یہ شروع ہوئی ہے اور گریجولی ہیٹر اس کا آن ہے یہ یہاں پہ ہمیں اس لائٹ سے بتا چل رہا ہے کہ ہیٹر اس آن اور یہ لائٹ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ اس وقت اسے بہت چل رہا ہے اور جسرہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ڈوال وولٹیج ہے اگر یہ بجلی چلی جائے گی تو یہ ڈی سی پر شیفٹ ہو جائے گا بشرتے کہ ہم نے بیٹری کے ساتھ اس کا کنیکشن کیا ہو جو کے پیچھے میں آپ کو اس کے کنیکشنز دکھا چکا ہوں یہ مشین اس وقت اس لیے بیپ کر رہی ہے کہ جو سیٹ ویلیو تیمپریچر کی ہے اس سے بھی بہت زیادہ ڈیفرنس ہے اور جو سیٹ ویلیو ہمیڈیٹی کی ہے اس سے بھی بہت زیادہ ڈیفرنس ہے تو یہ مشین بیپ اصل میں ان دونوں وجوہات پہ کرتی ہے یعنی کہ یا تو ٹیمپریچر میں بہت ڈیفرنس ہوگا یا ہمیڈیٹی میں ڈیفرنس ہوگا تو اگر ہم اس بیپ کو بند کرنا چاہیں تو ہم یہ ڈاؤن کا بٹن پریس کر دیں تو یہ بیپ بند ہو جائے گی اچھا اب یہ جو کنٹرولر ہے اس کے اندر بہت سارے فیچرز ہیں مثلا ہم نے اگر اس کی ویلیوز کو سیٹ کرنا ہے یعنی کہ سیٹ ویلیوز ہمیں نظر آ رہی ہیں ان کو اگر ہم نے چینج کرنا ہے تو یہ سیٹنگ کا بٹن ہے اس کو ہم پریس کریں گے تو دیکھیں یہ فلکر کرنا شروع ہو گیا ہم چاہیں تو اس بٹن کے ساتھ کم یا زیادہ اس کو کر سکتے ہیں اسی طرح ہم دوبارہ دوبائیں تو یہ ہمیڈیٹی کی ویلیو بلنگ کرنا شروع ہو گئی اب ہم ان دو بٹن کے ساتھ ہمیڈیٹی کی ویلیو کو چینج کرنا چاہیں تو چینج کر سکتے ہیں اور سیٹنگ کے بٹن کو تیسری دفعہ دبانے پہ وہ ویلیوز سٹور ہو جائیں گی اور یہ سیٹ ہو گئی ویلیوز یعنی کہ ہمارے پر سیٹ ویلیوز جو ہیں 37.8 اور 60 ہیں اس کے علاوہ جس کا خاص فیچر ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ملٹی موڈل آپریشن ہے ملٹی موڈل کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت یہ مشین کانسٹنٹ ٹیمپریچر یعنی کہ یہ ڈیفولٹ اس کی جو سیٹنگ ہے وہ ایک ایسی سیٹنگ ہے جس کو ہم چینج کر سکتے ہیں جس کو ہم کسٹمایز بھی کہتے ہیں لیکن ہم اگر اس کا موڈ کا بٹن پرس کریں جو کہ یہ بٹن ہے موڈ کا اگر ہم موڈ کا بٹن پرس کریں یہ ویلیوز سٹنگ ہو گئی اور یہ چکن پر چلا گیا یعنی کہ اب اس کے اندر ہم نے گویا کہ یہ اس کو میسج دے دیا کہ اب ہم نے چکن کا اگ ہے اس کا ٹوینٹی وون ڈیس کا ہیت سائیکل یہ مشین چلانا شروع کر دے گی اور خود ہی اب ویلیوز کو کنٹرول کرے گی موڈ کے اوپر ہم ویلیوز کو چینج نہیں کر سکتے انٹیمپریچر اور ارمیڈی کی ویلیوز کو اسی ذرا موڈ کے بٹن کو ہم کو سیکنڈ کے لیے پھر دبائیں تو یہ ویلیوز اور چینج ہو گئی اور یہ ڈک پر آ گیا اب ہم نے اس کو ڈک کے لیے سیٹ کر دی گیا اور ڈک کا ٹوینٹی ڈیس کا سائیکل ہوتا ہے ہم نے پھر اس کو پریس کیا یہ گوز پر آ گیا گوز کے لیے ویلیوز اور چینج ہو گئی اور گوز جو گردن والی بطت ہوتی ہے راج ہنس بھی اس کو ہم کہتے ہیں تو اس کا سائیکل آ گیا اور اس کا سائیکل جو ہے وہ تھرٹی ٹو ڈیس کا ہوتا ہے اور اسی طرح ہم نے یہ پھر اس کو کیا تو یہ پیجن پر آ گیا پیجن اور اڑنے والے پرندوں کے لیے یہ 38.2 اور 50 کی ویلیو سیٹ ہو گئی اور اسی طرح سے ہم نے اس کو مزید دبایا تو یہ دوبارہ کانسٹن ٹیمپریچر یہ وہی اوریجنل ویلیوز آ گئی جن کو کہ ہم چینج کر سکتے ہیں تو اگر اس مشین کے اندر ہم نے اپنی مرضی سے ٹیمپریچر اور ہمیڈی کو چینج کرنا ہے تو ہم اس کو کانسٹن ٹیمپریچر پر چلائیں گے اور اگر ہم نے کسی خاص پرندے کے انڈے رکھ کر اس کو لگا دینا ہے سیٹنگ پر تو پھر ہم ان میں سے کوئی بھی موڈ سلیٹ کر کے اس کو ہن چلا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس مشین کے اندر ایک لائٹ ہے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں مشین کے اندر ایک لائٹ ہے اس بٹن کو پریس کرنے سے یہ دیکھیں لائٹ آن ہو گئی یعنی کہ ہم یہ باہر شیشہ لگاو ہے یہ جو باہر شیشہ لگاو ہے اس کے ذریعے سے ہم چھانکے دیکھ سکتے ہیں تو یہ مشین کے اندر لائٹ ہم نے آن کر دی اب ہم آپ کو اس مشین میں ٹرے کے اوپر انڈوں کی ٹرننگ دکھائیں گے کہ انڈے کی سطح سے روٹیٹ کرتے ہیں اس مشین کے اوپر یہ رولر ٹرے ہے اس کے اوپر انڈے رول کریں گے تو ہم آپ کو مینوولی دکھا رہے ہیں ویسے تو مشین کے اندر ٹائمر سیٹ ہوا ہے ہر نوے منٹ یا ایک سو بیس منٹ کے بعد اس نے آٹومیٹیکلی انڈوں کو ٹرن کرنا ہے لیکن ہم اس وقت آپ کو اس کو مینوولی ٹرن کر کے دکھا رہے ہیں اس کے لئے میں نے یہاں پہ آپ کا بٹن پریس کیا اور اس کے ساتھ ہی ٹرے کی ٹرننگ شروع ہو گئی آپ بہت کنے انڈوں کے اوپر ہم نے لائن لگائی ہوئی ہے تو آپ کو انڈے رول کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ چار انڈے ہم نے رکھے ہیں اوپر کی ٹرے میں اور چاروں انڈے رول کر رہے ہیں اور اگر ہم دیکھیں گے تو چاروں کی چاروں ٹرے جو ہے وہ اس کو ٹرن کر رہی ہیں رول کر رہی ہیں پہی انڈے آپ کو رول کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تھوڑی دیر رول کرتے رہیں گے اور اس کے بعد یہ بند ہو جائیں گے اور یہی لوجک ہوتی ہے دیکھیں اب یہ ان کی روٹیشن روڑ گئی اور یہی ان کی لوجک ہوتی ہے کہ ہر نووے یا ایک سو بیس منٹ کے بعد انہوں نے کچھ دیر کے لیے ٹرن کرنا ہے اور اس کے بعد بند ہو جانا ہے اور اس کی سیٹنگ ہم اس کے پنٹرولر میں کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے آپ کو انڈو کی ٹرننگ دکھا دی ہم آپ کو اب یہ اس کے میڈی فائر کا فنکشن دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کو اس کی ڈسک دھونتی بھی نظر آ رہی ہے اس میں اصول یہ ہوتا ہے اس کی بیشہ لوجک یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی سیٹ ویلیو جو ہے اس سے آپ کی پریزنٹ ویلیو پانچ درجے نیچے جاتی ہے تو یہ دھوننا شروع کر دیتا ہے اور اس ٹرف کے اندر پانی ہوتا ہے اور پانی ڈسکوں کے ساتھ لگ کے اوپر آتا ہے تو یہ ہوا چل رہی ہوتی ہے ہوا اس پانی کو ابزورپ کرتی ہے اس میں سے ویپر زامی بخارات نکلتے ہیں اور مشین کے اندر نمی بنتی ہے اور بہترین طریقے سے جو ہے وہ نمی بن جاتی ہے تو یہ اس کا فنکشن ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ اس مشین کے پیچھے ایک لڈ لگیوی ہے جس سے ہم اس کی وینٹیلیشن کو کنٹرول کرتے ہیں اس کے پیچھے آپ دیکھیں یہ ایک سراخ ہے اور اس کے پیچھے ایک ایک اگزاوسٹ فین لگاو ہے مشین کے اندر تو اگر ہم اس کو پورا کھول دیں گے تو اس کی وینٹیلیشن میکسیمم ہو جائے گی اور اگر اس کو پارٹلی کھولیں گے تو وینٹیلیشن کم ہوگی تو وینٹیلیشن کو کم یا زیادہ کرنے کے لیے ہم اس لڈ کو استعمال کریں گے کیونکہ وینٹیلیشن بڑھانے سے مشین کی ہمیڈیٹی ڈراؤپ ہو جاتی ہے اور وینٹیلیشن کم کرنے سے مشین کی ہمیڈیٹی بڑھ جاتی ہے تو ڈیپینڈنگ اپون کہ ہمارا موسم کیسا مشین کی ریکوائیمنٹ کیسی ہے تو ہم ہمیڈیٹی کو کم یا زیادہ کرنے کے لیے اس لڈ کو استعمال کریں گے اچھا اس مشین کی جو ایک سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہم ہیچر کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں ہیچر کا مطلب یہ ہے جو پورا ہیچنگ کا پروسس ہوتا ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں سیٹنگ اور دوسرے کو کہتے ہیں ہیچنگ فار اگزامپل اگر ہم چگن کا ایک کر رہے ہیں تو اس کے فرسٹ ایٹین ڈیز سیٹنگ ٹائم ہوتا ہے اور لاسٹ تھری ڈیز جو ہے وہ ہیچنگ ٹائم ہوتا ہے تو پہلے اٹھارہ دن کے لیے ہم نے انڈوں کو اس رولر ٹری کے اوپر رکھنا ہے اور ہمیڈیٹی کو اراؤنڈ سکسٹی پرسنٹ رکھنا ہے اور آخری تین دن کے لیے ہم نے یہ رولر ٹریز باہر نکال دینی ہے اور ان کی جگہ ہیچ ٹریز اس مشین میں لگا دینی ہے اور ہمیڈیٹی کو بڑھا کر ہم نے سیونٹی فائیو ٹو ایٹی کر دینا ہے جو کہ بڑی سہولت سے اس مشین میں ہو جاتا ہے اس مشین سے رولر ٹریز نکالنے کا طریقہ کیا ہے کہ یہ دیکھیں یہ اس کے کنیکٹر لگے ہیں تو سمپلی ہم اس کنیکٹر کو کھولیں گے یہاں پرس کر کے یہ دیکھیں یہ رولر کھل گیا اور یہ ٹریز باہر نکال آئی تو یہ ٹریز جب آپ کی باہر نکال آئی تو اس کی جگہ پہ آپ ہیچ ٹریز لگا دیں گے یہ مشین کے ساتھ آپ کو ہیچ ٹریز ملے گی تو ہیچ ٹریز جو ہے وہ اس رولر ٹریز کی جگہ پہ لگ گئی تو اسی طرح سے ہم تمام رولر ٹریز کو باہر نکال کے ان کی جگہ پہ ہیچ ٹریز رکھ دیں گے جن کے اندر انڈے رکھے ہوئے ہوں گے اور پھر اس مشین کو بند کر دیں گے اور اس کے بعد ہمارے انڈے جو ہیں وہ بڑی سہولت کے ساتھ بڑی کامیابی سے اس ہیچ ٹری کے اندر ہیچ ہو جائیں گے اور یہ مشین الحمدللہ ہنڈرڈ پرسنٹ ریزلٹ دینے کی صلاحیت رکھتی ہے تو اب یہ دیکھئے ہم نے چاروں رولر ٹریز باہر نکال لی اور ان کی جگہ ہم نے چار ہیچ ٹریز لگا دی ہوئی ہیں تو یہ بھی اس مشین کا ایک فنکشن ہے کہ یہ ڈیڈیکیٹڈ ہیچر کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے اور یہی مشین ہیچر کے طور پر دھائی سو سے تین سو انڈے اس میں لگ سکتے ہیں یعنی کہ چکن کے دھائی سو سے تین سو اگر بٹیر ہو تو بٹیر کے اسی حساب سے زیادہ پانچ سو سے چھ سو انڈے لگ جائیں گے اور اسی طرح اگر بڑا انڈا ہوگا تو وہ کم لگے گا تو اس مشین کو ہم ڈیڈیکیٹڈ ہیچر کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں اور بڑی مشین کے ساتھ کسی بڑے انکیوبیٹر کے ساتھ فور اگزمپل ایک ہزار انڈے کا یا پندرہ سو انڈے کا انکیوبیٹر لگایا ہوا ہے تو اس کے ساتھ یہ مشین ہیچر کا کام کرے گی اور بہترین رزلٹ دے گی اس ٹری کے بارے میں آپ سمجھ لیجئے کہ یہ جو ٹری ہے یہ آپ کو اس مشین کے ساتھ پارٹس کی شکل میں ملے گی جس میں یہ چار پارٹس ہوں گے جو سائیڈیں ہیں اس کی اور یہ بیس ہوگی اس کو ہم نے پیچوں سے جوڑنا ہوگا تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ ہم نے کس ترتیب سے اس میں پیچ لگائے میں ہے یہ اس میں ہم نے سارے پیچ لگائے میں ہیں اور اس طرح سے یہ سائیڈوں پر بھی دو دو پیچ لگتے ہیں یہ دیکھ لیجئے اور یہ ٹری جو ہے یہ بڑی کامیابی کے ساتھ اسیمبل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس سے ہم بہترین کام لیتے ہیں اس کے ساتھ ہی اب ہمیں اجادت دیجئے اللہ حافظ